دوستو چائنہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو استعمال کرنے کے لیے تیار بارتیاں کا گرور خاک میں مل گیا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیا ہے جس کو چائنہ کی فضائیہ خود استعمال نہیں کرتی اور بہت سے انڈین یہی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ تیارے اتنے ہی جدید ہیں تو چائنیز فضائیہ خود ان تیاروں کو استعمال کیوں نہیں کرتی لیکن اب پاکستان اور چین نے اس تیارے کا جدید وریعت تیار کر لیا ہے جو کہ بہت جل پاک فضائیہ کا حصہ بن جائے گا لیکن کیا اب چین اس جدید ترین بلاک تری کو اپنی فضائیہ میں استعمال کرے گا اور کیا سچ میں بلاک تری عالمی مارکیٹ میں رافیل ایف سولہ اور ایسیو تھرٹی فائیو تیاروں کی چھٹی کرنے والا ہے بارتیوں کا سارا گرور خاک میں مل گیا چین کی جانب سے ایک ایسی ہی خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا میں آگ لگا کر رکھ دی ہے چینی فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین اپنی فضائیہ میں دو گناہ طاقت کا اضافہ کر رہا ہے اور چینی فضائیہ میں مزید تیاروں کو شامل کر رہا ہے دوستو بیجنگ ائر فوز کنونشن سے غطاب کرتے ہوئے چینی ائر فوز کے سربراہ نے کہا کہ چین ملکی سطح پر جدید ترین جنگی تیارے بنا رہا ہے جن کی پہلی خیب دو ہزار بائی سے پہلے چائنی فضائیہ اور نیوی میں شامل ہو جائے گی لیکن چین اور پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری پر کام کر رہے ہیں جو کہ اب بہت جلد منظریاں پر آ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اس تیارے یعنی بلاک تری کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہم ان تیاروں کو اپنی فضائیہ میں شامل کر لیں اس سے ہماری فضائی قوت میں اضافہ ہوگا دوستو یہ خبر ان بھارتیوں کے لیے اتنی ہی بڑی ہے جو اس تیارے کو کبار کا ڈھیر سمیتے تھے کیونکہ اب پاکستان کے ساتھ ساتھ چینی فضائیہ بھی بھارت کو ان تیاروں کے ذریعے مزہ چھکائے گی دوسری طرف اگر چینی فضائیہ یہ تیارے استعمال کرتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں طفان برپا ہو جائے گا اور بہت سے ممالک جو پہلے ہی اس تیارے کی خریداری میں دلشسپی کا اظہار کر چکے ہیں اور بہت سے ممالک اس تیارے کے جدید وریٹ یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری پر نظریں جمعی بیٹھے ہیں دوستو روس امریکہ اور فرانس جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو لے کر پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی آمد کے بعد عالمی مارکیٹ میں ان ممالک کی تیاروں کی خریداری میں بہت کمی دیکھنے کو ملی ہے دوستو بارت سمیت یہ سب ممالک جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کی شمولیت سے ان ممالک کے جنگی تیاروں کی عالمی مارکیٹ میں بہت ریٹنگ گرنے والی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے شہین تھری بلیسٹک میزائل کا ڈنکہ اسرائیل تک بجنے لگا دوستو دفاعی میدان میں پاکستان اسرائیل سے بہت آگے نکل چکا ہے پاکستان کا ہر ایک ہتیار اس وقت اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لیکن ان سارے ہتیاروں میں مجود ایک ایسا ہتیار بھی ہے جس کو اسرائیل اپنے لیے تباہی کے طور پر جانتا ہے اس ہتیار کا نام شہین تھری میزائل ہے اس میزائل کو لے کر اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں دوستو اب تک اسرائیل اس میزائل کا توڑ نہیں ڈھونڈ پایا اور کیا سچ میں اسرائیل اس میزائل کا توڑ ڈھونڈنے کی وجہ سے اپنے انجنئرز و سائنسدانوں پر برست پڑا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس راست سے پردہ اٹھانے والے ہیں دوستو پاکستان کا شہین تھری بلیسٹک میزائل ایک لونگ رینج کا حمل میزائل ہے جس کی رینج آئی ایس پی آر کے مطابق تین ہزار سے پانچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے اس میزائل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کو صرف بارہ منٹوں میں یہ صفائی ہستی سے مٹا سکتا ہے یہ بات اسرائیل بھی جانتا ہے اور اس بات کا انکشاف کئی بار اسرائیل کر چکا ہے کہ پاکستان کا یہ میزائل نہایت کم وقت میں اسرائیل میں تباہی مچا سکتا ہے اسرائیل جو کل تک پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بھی کافی پریشان تھا لیکن کسی نہ کسی طرح اسرائیل نے اس کا توڑ ڈھونڈ نکالا لیکن آج اس وقت اسرائیل کو ایٹم بم کا خوف نہیں بلکہ پاکستان کے شہین بلیسٹک 3 میزائل کا خوف ہے اور ابھی تک اسرائیل اس میزائل کا توڑ ڈھونڈنے میں ناکام رہا اور اس کو لے کر اسرائیل بہت زیادہ پریشان بھی ہے کہ اگر ہم نے اس میزائل کا توڑ جلد از جل نہ نکالا تو کسی بھی وقت پاکستان اس میزائل سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو چند منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے بعض دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل نے اس میزائل کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے اپنے فادر امریکہ کی بھی منتیں کی ہیں لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں کہ امریکہ اسرائیل کو اس میزائل کا توڑ ڈھونڈنے میں مدد کرے اور کچھ دفاعی ماہرین کا مانا ہے کہ اس میزائل کا توڑ اسرائیل ملکی سطح پر بھی دن رات کوشش کر کے کر رہا ہے لیکن ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی اس لیے اسرائیل نے اپنے انجینیت اور سائنسدانوں کی نکامی پر ان کی کتے والی کر دی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستو سے شیئر کریں اور نیچے کمیڈ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیا کیجئے دوستو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ